بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کل جو ریٹس ہے بے وفاری کس ریٹس سے خرید رہے تھے اور دوسرا جو گندب کا کہا جا رہا ہے جو آج بائیس کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر خریداری کا جو ہے عمل شروع ہو جائے گا تو اس حوالے سے بھی اور دوسرا سی ایم یا پی ایم سی ایم پنجاب یا پی ایم کی جو ملاقات ہے یا کوئی گفتگو ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نئی پلیسی لے کر آ رہے ایک دو روز میں اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دوسرا جو موسم ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے اور ریٹس وغیرہ باقی درہوں کے ڈیٹا بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کے میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب میں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور جو کر چکے ان کے طے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں موسم کے حوالے سے یہی خبر کے ستائیس اپریل تک موسم جو ہے وہ زیادہ تر زراعت کے منسلح کے علاقوں میں جیسے وصلی پنجاب ہے جنوبی پنجاب ہے یا پھر جو سندھ بھر کے میں بات کرتا ہوں یا بلوشتار یا کے پی کے جو زہری علاقے ہیں ان علاقے جات میں بلکل موسم خوشک رہے گا ستائیس اپریل تک ستائیس کے بعد اٹھائیس انتیس کو جو ہے ایک طاقتور سلسلہ جس طرح سے پی ڈی ایم میں پنجاب یا این ڈی ایم میں نے بتایا تھا جیسا کہ میں بارہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ بھی سندھ چکے ہیں تو وہ ایک طاقتور سپل ہے جو بارش برسانے کا سبب بنے گا اور جو کٹائی کا حمل ہے یا دیکھر جو معاملات ہیں اس میں خلل پڑ سکتا ہے اور یالہ باری کا بھی انہوں نے بتایا تھا اور آج کا جو منڈے کا انہوں نے بتایا کہ اپر پنجاب اپر کے پی کے جی بی گلگت بلتستان کشمیر ان علاقوں میں یا پھر پنجاب کے جو ہے جزوی اب موسم عبرہ رود رہے گا تیز ہوایں چلیں گی یہ بارش کا امکان ہے مری گلیات پوٹھوہا ریجن کی ساری بات انہوں نے کیا جیلم سرگوڈا میاں والے خوشاب فیصل آباد لاہور گجرہ والا انہیں علاقہ جات میں سندھ کی انہوں نے بات کی تھی عمر کورڈ میر پرخواست ٹنڈو محمد خان رات کے وہاں پر جو ہے گردلود ہوایں بھی چلیں گیا اور بارش کا امکان رات پر تھا لیکن اب جب کہ پورا دن بھر میں انہوں نے لکھا کہ تقریبا سندھ کے تمام علاقہ جات میں موسم خوش کرے گا اور زہری کے پی کے بے میتو آپ سمجھ لیں کہ آج تو ملک بھر میں موسم خوش کا سوائے ان علاقہ جات کی بات کی ہے میں نے جو پہلے اچھا پھر یہی اسی طرح کا ملہ جولہ سلسلہ جو ہے وہ آج بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس تک یا ستائیس تک کم ہو بیش رہے گا یہی چار پانچ دن مکھیاں بہت تنگ کر رہی ہیں یہاں چار پانچ دن تک یہ عمل جو ہے آپ کے لئے بہترین آئیڈیل موسم ہے جس میں آپ کٹائی تیزی سے کوا سکتا ہے لیکن ستائیس کے بعد رات گئے آٹھائیس انتیس کو بارش کا ایک سلسلہ ہے یہ تو موسم کے والے سے اپ ڈیٹ ہو گئی اور اس کے بعد دیکھیں کل ہمارا جو علاقہ یہاں پر گندم کی کٹائی ہوئی اور یہاں پر جو بیوپاری تھے وہ تیزی سے گندم لے رہے تھے اور نیٹ ریٹ پہ لے رہے تھے ساڑھے بتیسو روپے میں بھی کہا گیا ایدھر ساتھ کٹائی ہوئی ہے اور میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا ہائر ویسٹر کے لئے تو وہ وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ساڑھے بتیسو روپے آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں نیٹ ریٹ پہ پھر تینتیسو بھی باتیسو ستر تک تینتیسو تک ساڑھے تینتیسو تک بھی ریٹ یہاں پہ چلا کبیر والا کے مختلف علاقوں میں بات کر رہا ہوں اچھا اگر جو پالیسی ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم جو ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں غور غوظ کر رہے ہیں کہ کتنے پرمانے پر کتنی گندہ ماہور لینی ہے اصل میں جو میک میں خوراہ کہیا جو نگران حکومت تھی یا جو صاحب کا حکومت تھی وہی صاحب کا حکومت پھر سے وجود میں آ چکی ہے تو ان ساروں کی جو پالیسی تھی وہ اس قدر تھی کہ اب جو صاحب کا گندہ میں وہ بھی پڑی ہے اور وہ تقریباً خراب ہونے کے قریب ہے اور مہانہ گیارہ رب روپے جس طرح سے وہ فوڈ انسپیکٹر بتا رہا تھا مبینہ گیارہ رب بنتے ہی ہے یا نئی سود وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پیہ کرنی پڑ رہی ہے اور دوبارہ اتنا پیسہ کہاں سے لیں گے اور وہ گندہ سٹور رکھیں گے اور پھر جو گندہ باہر سے امپورٹ پہلے وہ کرتے رہے ہیں آہ سستی پرتی تھی کے پیکل کو پنجاب نے نہیں دی تھی سارے سنتالیس سو روپے مانگ لیے تھے اور انہوں کو سنتیس اٹھ سو روپے میں مل گئی تو یہ ساری چیزیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو اب اگر بڑے پیمانے پر پھر سے خریداری کرتے ہیں تو اس کے لیے پیسے انویسٹ کرنا پڑے گا پہلے تو مطلب اتنا کرائیسس آئے گا محکمہ خوراک کے لیے یا حکومت پنجاب کے لیے بہت زیادہ ان کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے اب اسی کی وجہ سے یا ویسے چونکہ جو انتالیس سو روپے میں جو ٹریڈرز خریدیں گے یا پھر فلور ملز مالکان پنجاب حکومت سے خریدیں گے وہ انتالیس سو روپے نہیں ملے گی وہ کم از کم ان کو پینتالیس سو چوالیس یا پینتالیس سو روپے میں ملے گی کیونکہ سابقا حکومت بھی انتالیس سابقا جو گندم تھی وہ بھی انتالیس سو والی پنتالیس سو یا سنتالیس سو تک ملی تھی تو اب بھی وہی صورتحال رہے گی تو آپ سمجھ لیں تو پھر وہاں سے لینا کتنا مشکل ہے اور بڑا مہنگا سودہ ہے تمام ٹریڈرز کے لیے یا پھر جو میڈل مین ہے یا پھر جو فلور مالکان ہے تو ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سنتیس سو تک یہاں پہ مل جائے مارکیٹ سے مل جائے آر تیس سو تک تو یہ بہتر ہے تو اسی وجہ سے جو ریٹ سے اوپر آ رہے ہیں غلہ منڈی خانوال کا کل ریٹ تھا ہمارے دوست گئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے تینتیس سو تک تھا اور میں اس مویسٹری بھی چیک کرتے ہیں وہاں پر لیکن اب تو بلکل یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل خوشکے دانہ جو ہے وہ دبائے نہیں دبتا بلکل خوشک ہو چکی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بس یہ کٹوانے وہ جو مشینری ہے وہ آویل نہیں ہے تو یہ کٹی جا چکی تھی تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے وہ پورا جو اچھا اگر ہم جنوبی پنجاب کی دیگر مڈیوں کی بات کریں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ مختلف ان کی پیجز بنے ہوئے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں وہ چونتیس پہنتیس سو چھتیس سنتیس ہو تک بھی مارکٹ اٹھی تھی پھر سے چونتیس پہنتیس تو اب مظفرگڑ کی ہم بات کریں یا وہاں پر بھی جو چکے پہلے سے گندم آ چکی ہے تو کل ملا کر ان علاقہ جات میں جو ایوریج ریٹ ہے وہ چونتیس سو تک پہنچ چکا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے چار پانچ دنوں میں جب مارکٹ میں بہت زیادہ آئے گی تو لوگ کہتے ہیں جی کریش کر جائے گی مارکٹ ایسا نہیں ہے جو ہماری اسسمنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریٹ ہے وہ گندم کا وہ پینتیس سو ایوریج رہے گا یہ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے چھتیس سنتیس سو تک بھی جا سکتا ہے اور اگر گورنمنٹ اگر کیا گورنمنٹ انتالیس سو روپے میں خریدے گی تو زہری سی باتیں ایک سو روپے تو ویسے خرچ آتا ہے بیوپاری جو علاقے سے خریدتے ہیں اٹیس سو روپے میں یا اٹیس سو اٹیس چالیس پچاس تک زیادہ زیادہ خریدتے ہیں اس سے زیادہ تو ویسے وارا ہی نہیں کھاتا تو اس سے کام ہی ریٹ رہے گا تو سنتیس ساتیس سو تو مناسب ریٹ ہے جس طرح سے گورنمنٹ کا ریٹ انتالیس سو ہے تو اس میں یہ بکے گی اور تقریبا اور باقی آپ نے کسی جانسے میں نہیں آنا آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے پھر آپ کہیں گے وہ جاٹ جو ہے جینا جاٹے ویچ کے پشتاوے رکھ کے نہ پشتاوے یہ بھی ایک ہے اب ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو تینتیس سو چونتیس سو روپے آج بیچ رہے ہیں وہ کل کہیں ہم اچھے رہے گئے تھے اور بعد میں یہ ایک دم سے کریش ہو جائے اور تین ازار سے بھی کم ریٹ چلا جائے تو یہ مارکٹ کا کچھ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جس طرح سے حالات ہیں وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو چلیں خیر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ہمیشہ آپ اپنی فصلات وغیرہ یا غلہ ناج بیچتے رہے ہیں میں تو ویسے سادہ سا بندہ ہوں تو دریاؤں کا ڈیٹا ہے وہی لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے کچھ دوستوں نے نہ سنی ہو ویڈیو تو تربیلہ ڈیم کا چودہ سو چھتیس بلکہ آپ تو چودہ سو آٹیس انتالیس کیونکہ دو تین چار فٹ تک وہ ڈیلی اوپر جا رہا ہے اور مگلہ ڈیم بھی گیارہ سو بتیس تیس تک ہو چکا ہوگا دریاؤں سطلوی میں گنڈا سنگھولا پر زیرو کیسے سلمان کی پر چھوپن سو انتر کیسے اسلام پر سترہ سو ستتر کیسے دریہ راوی میں جسر پر تیرہ سو اٹھتر شادرہ پر چھ سو چھ بلوکی پر چھزار دو سو ستر صدرہ ایبراج پر تین ازار نو سو ساٹ دریہ چناب میں مرالہ پر بارہ زار آٹھ سو اکتیس خان کی پر ستائیس ہزار پانچھو تیس قادراباد پر بانوے سو ننانوے تری مبیاج پر تریانوے سو اکسٹھ پانچھنال پر ستائیس سو تیس تو ناظرین یہ ڈیٹا جو ہے آپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً گیارہ بجے کے قریب تو کموں بھی تھوڑا بہت فرق ہوگا وہ آپ خود ہی سمجھ لیت سکتے ہیں دریہ جیل میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ بیس ہزار کیسے رسول پر اخراج نہیں ہو رہا دریہ سین میں سکردو پر اکتر سو پی بریج پر تیرہ ہزار آٹھ سو بیشام پر تینتیز ہزار پانچ سو تقریبیلہ ڈیم سے جو اخراج ہیں وہ پانچ سہزار قابل دریہ میں ایک لاکھ ستائیس سہار آٹھ سو یہ کل کا ڈیٹا ہے اور آج اس پر ردو بدل ہو چکا ہوگا اقالہ باگ پر ایک لاکھ چھہزار ایک سو اکتیس چسما پر ساٹھ ہزار تونسہ پر بیاس سیزار نو سو بائس گوڑو پر چھہسٹھ ہزار تین سو نوم سکھر پر ساتھ ہزار آٹھ سو تیس اور کوٹری پر 320 کی اسے اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور تمام میرے کسان بھائی دوست جو اب آپ ذمہ دار ہاری وہ سن رہے ہیں اللہ سب کی مشکلات حل کرے بہت شکریہ اللہ حافظ